اما بعد فاعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام نماز کے اندر کس طرح کیا جائے گا اس کی شرائط کیا ہیں اس کے بعد اب اگلا فرض ہے جی قیرات قیرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سنیں اور اگر حروف کی تسحی تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثل شور غل یثقل سماعات بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی فتاوہ عالمگیری کے اندر اسی طرح ہے سادہ لفظوں میں نماز ادا کرتے وقت اس بات کا خیال لکھئے کہ جتنی قیرات آپ کریں گے وہ قیرات بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اس کے تلفز ٹھیک ہونے چاہیے سورہ فاتح شریف آپ پڑھنے تو سورہ فاتح شریف اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح جنابی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تلاوت فرمائی اور جس طرح اس کے ہمارے پنجابی کے اندر ہمارے کل سبق پڑھتے ہوئے نہ جی ہم سبق پڑھتے ہوئے ایک لفظ آیا جی مین شین را قاف اب وہاں پہ لکھا ہوا کیا تھا مشرق لیکن پڑھا کیا گیا مشرق مشرق ایک سمت ہے مشرق کافر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ لیں لفظ وہ ہی ہیں لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن کیا ہوا صرف پیش تبدیل ہو گئی اور وہ پیش نے کتنا بڑا کام خراب کر دیا کہ وہ سمت کی بجائے کوئی اور چیز بن گئی معنی بالکل اُلٹ ہو گئے اسی طرح لفظوں کی تصحیح بڑی ضروری ہے دیکھیں جب تک بندے کو نہ آئے نہ جی اتنی دیر بندہ کوشش کرے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے جس کی قرار ٹھیک ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے دے تو پھر اپنی انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے ہاں نہیں یہ مسائل بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ لذیر دوں کم از کم اکیلے بھی نماز اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کان سن رہے ہوں آپ کیا پڑھ رہے ہاں نہیں اکیلے آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن صورتحال کیا ہے بندے کی قوت سمات کمزور ہے وہ انچا سنتا ہے اب ظاہری بات ہے مسجد میں اگر کوئی انچا پڑھے گا تو دوسروں کی نماز جو ہے وہ خراب ہوگی اس لئے پھر انچا نہ پڑھا جائے پھر آہستہ پڑھا جائے لیکن عام روٹین میں کتنا انچا پڑھا جائے گا کہ آپ کے کان سنیں آپ کیا پڑھ نہیں یہ نہیں کہ باقیوں کی نماز بھی خراب ہو جائے شور ہے شور میں آپ آہستہ سن نہیں سکتے یہ مجبوری ہے لہذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اگر یہ ساری صورتحال کہ شور بھی نہیں ہے بندہ انچا بھی نہیں سنتا ہے تو پھر بھی اگر کوئی اتنا آواز میں نہیں پڑھتا تو اس کے الحمدللہ الحمدللہ بندہ یہ خود سن سکتا ہے یہ سن تو الہدہ جب پڑھے تو اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کان خود سنیں اگر کوئی عذر بھی نہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی نمبر دو یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے مثلا طلاق دینے والا آزاد کرنے جانور زبا کرنے میں جانور زبا کرنے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ کم از کم آپ کے کان سنیں بسم اللہ اللہ اکبر دل کے اندر محتبر نہیں ہے مو سے کہیں اور اتنا کہیں کہ آپ کے کان خود سنیں کسی کو آزاد کرنے تو اتنے کم از کم آپ کے کان سنیں طلاق دینے میں کم از کم کان سنیں یہ فتاوہ عالمگیری کے اندر اسی طرح ہے نمبر تین مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دو رکتوں میں اور وطر اور نوافل کی ہر رکت میں امام اور منفرد پر فرض ہے ٹھیک ہے نہیں فرضوں میں پہلی دو رکتوں میں کرات فرض ہے فرضوں میں وطروں میں تینوں رکتوں میں وطر کی تین رکھتے ہیں نہیں جی تینوں رکتوں کے اندر کرات فرض ہے نفل کی ہر رکت میں کرات فرض ہے نفل کی فرض کی پہلی دو وطر کی تین نوافل کی سارے امام ہو یا منفرد ہو ٹھیک ہے نہیں ہر رکت میں امام اور منفرد پر فرض ہے مقتدی کو کسی نماز میں کرات جائز نہیں ٹھیک ہے نہیں امام اور منفرد منفرد سے مراجو الہدہ نماز پڑھ رہا ہے مقتدی امام کے پیچھے ہے امام کی کرات مقتدی کی کرات امام کے پیچھے کوئی کرات نہیں ہوگی امام کے پیچھے صرف تصویحات سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد اللہ اکبر سنا یہ چیزیں پڑھی جائیں گی اس کے علاوہ امام کے پیچھے امام کے پیچھے نہ فاتح پڑھی جائے گی نہ کوئی آیت پڑھی جائے گی نہ آہستہ کی نماز میں پڑھی جائے گی نہ جہری کی نماز فجر میں بھی نہیں پڑھی جائے گی زہر میں بھی نہیں اثر میں بھی نہیں مغرب اور عشاء میں بھی نہیں امام کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے اسی طرح تمام کتب میں یہ موجود ہے فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاصل ہو گئی فتح آلم گریبی سے فرض کی کتنی رکعتوں میں قرات فرض ہے جی دو میں ایک میں کر لی اور ایک میں نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ فرض دو تھی نہیں تو ایک کی ہے ایک تو فرض رہ گیا تو فرض رہ گیا تو نماز نہ ہوئی چھوٹی آیت میں سے دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صود نون قوف کے بعض کراعتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کے تقرار کرے فتاوے عالم گیری اور رد المختار میں اسی طرح ہیں ایک کلمے کی آیت مدہ مطان اس میں اور اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط کم مز کم جو ہے نجی یہ ایک آیت اتنی ہونی چاہیے جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو جائے انہا اعطینا کل کاؤثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابطر سم ادبر وستکبر ٹھیک ہے نجی سم نذر سم عبس وبصر سم ادبر وستکبر اتنی کراہت ہو جائے یا انہا اعطینا کل کاؤثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابطر اتنی کراہت ہو جائے اتنی بھی کافی ہے یہ بھی فرض پورا ہو گئے باقیس سے زیادہ کرنا سنت ہے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک آیت ہے مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کراہت شازہ سے فرض ادا نہ ہوگا یوں ہی بجائے کراہت آیت کے حجے کی نماز نہ ہوگی فتاوہ در مختار میں اسی طرح موجود ہے کراہت پوری کی جائے گی سورتیں پوری پڑھی جائیں گی اور اسی طرح پڑھی جائیں گی جس طرح یہ نہیں کہ آدمی نماز کے اندر حمدہ دبربہ اببہ دبربہ اببہ یہ جی کر کے تلاوہ شروع کر دیں یعنی یہ جی کر کے نماز نہیں پڑھنی نماز پوری ہی پڑھی جائے گی الحمدللہ رب العالمین یہ تھے کچھ خیرات کے مسائل انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی مزید آگے مسائل ارز کرتا ہے چلا جاؤں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق تعالیٰ آپ فرمائے